اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے بڑا انٹریسٹنگ سوال بھیجا ہے کہ کیا ہم سنی حضرات شیعہ سے شادی کر سکتے ہیں کہ نہیں اس سوال کے جواب میں میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں اور کچھ باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں تو سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں سنی علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیعہ کے ہاں جو ہے وہ تقیہ بھی ہے اور کتمان بھی ہے اور یہ ایسی چیز ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے اصل عقیدے کو اپنے خیالات کو اپنے رجحانات کو چھپاتے ہیں اور ان کے ہاں اس کی اجازت بھی ہے کہ ایسی بات کرو کہ سامنے والے کو شک نہ ہو کہ تمہارے اندر کیا ہے تو اندر باہر کے اس فرق کو ہمارے ہاں منافقت کہتے ہیں تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس قسم کا عقیدہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں لیکن زبان سے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں تو جھوٹ ہوگے ہمارے نظرے مثال کے طور پر ان کے عقیدے میں صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملات ہیں آپ کو پتا ہے جس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں نا تو ان کے ہاں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے بہت سارے صحابہ کو مرتد کہتے ہیں جو ہمارے ہاں صحابہ ہیں گو کے اپنی زبان سے تقیہ کرتے ہیں تقیہ بیسیکلی تے قاف یہ ہے ہمارے ہاں وہ چونکہ قاف اتنا سٹرونگلی نہیں لوگ بولتے وہ تقیہ کہہ دیتے ہیں وہ تقیہ ہے اور اسی طرح کتمان کا کونسپٹ ہے بارال تو اگر تو تمام صحابہ کے مرتد ہونے کہ وہ قائل نہ ہو جس شخص سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں قرآن پاک کے بعض حصے کے غائب ہونے کا بھی ان کے ہاں عقیدہ ہے ان کے ہاں ایسے ہیں لوگ دیکھیں نا شیعوں میں بھی تو پھر روافظ ہیں پھر شیعہ عام طور پہ ہیں اور پھر ان کے ہاں روافظ جو ہے نا اکثر ذاکرین جو آپ کو نظر آتے ہیں عجیب و غریب سے کونسپٹ بیان کرتے ہوئے یہ وہ رافضیت کے کونسپٹ ہیں جو ان کے ہاں بیان کیا جاتے ہیں اسی طرح ان کے ہاں عائمہ کے معصوم ہونے کا عقیدہ ہے اور ہمارے ہاں انبیاء کرام معصوم ہیں بشر میں اور انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہے محفوظ ہو سکتا ہے معصوم نہیں ہو سکتا اسی طرح ان کے ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ بہتان بانتے ہیں اسی طرح ان کے ہاں ایک عقیدہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نبوت کے معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ وحی لے آئے اسی طرح اور کچھ ایسے معاملات ہیں اب ایک ایک چیز کی تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا تو اب دیکھیں نا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن یہ چیزیں ان کے ہاں رائج ہوتی ہیں ان کے ہاں یہ روافظ کے ہاں یہ بڑی عام ہیں یہ جو غالی شیعہ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں اب آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ وہ روافظی ہے کہ غالی ہے کہ صرف شیعہ ہے تو کون سا شیعہ ہے دلوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے پھر نکاح ہو جائے شادی ہو جائے پھر بعد میں ایسے معاملات کھولیں یا یہ چیزیں آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہو جائیں تو پھر بہت ساری اس طرح کی پھر بدعات ہیں بدعات ہیں جو ہمارے ہاں بدعات کنسلر کی جاتی ہیں ان کے ہاں وہ بڑے کی جاتی ہیں تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں اس لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے کہ تاکہ وہ تمام بدعات یا تو پھر آپ اسے سننی کر لیں سننی کر کے شادی کر لیں تو اور بات ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے خال خال ایسے دیکھنے میں آتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے کہ پھر نہ کیا جائے کیونکہ آگے جا کے نسلوں پر اس کا افیکٹ پڑتا ہے آپ کے گھروں پر اس کا افیکٹ پڑتا ہے تو اسی میں احتیاط ہے بارال میرا کام تھا کہ آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنا بطور سوال کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص آپ کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے آپ سننی ہو جس کا عقیدہ یہ ہو کہ قرآن جو ہے وہ غائب ہے کچھ حصہ قرآن کا یا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت باننے والا ہو یا صحابہ کرام کے مرتد ہونے پر قائل ہو یا شیخین حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہما کی عزت نہ کرتا ہو اور اسی طرح اور بہت سارے جیسے آئمہ کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو اور یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ حضرت جبرائید علیہ السلام سے وحی کے لانے میں غلطی ہو گئی گو کہ میں نے اس ان تمام سوالات کے جوابات جب شیعہ علماء سے پوچھے تو ان سے جو مجھے جوابات پلے وہ میں آپ کو جوابات اپنے چینل پر دے چکا ہوں پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیعہ حضرات میں سے لوگ ایسے موجود ہیں جو یہ عقیدے رکھتے ہیں گو کہ ان کے علماء نے بہت ساروں نے جن تک رسائی ہو سکی انہوں نے ان کی تردید کی ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے لیکن اگین ان کے ہاتھ تقیعہ بھی بڑا عام ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے ہمیں کیا پتا کہ ہمیں چونکہ جانتے ہیں کہ ہم سنی ہیں تو انہوں نے ہمیں جو جواب دیئے ہوں وہ جواب واقعیتا وہی ہوں یا اندر وہ تقیعہ کیے بیٹھے ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ سنی حضرات سنی حضرات ہی میں نکاح کریں شادی کریں تو اس سے ایک ہارمنی بھی مینٹین رہے گی اور ایک طریقے کا ٹرسٹ بھی ہوتا ہے آپ کو کہ بھائی کسی غلط قسم کا عقیدہ آپ تو بچے میں آپ کی اولاد میں نہ ٹرانسفر ہو بارالہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں بیلی گرام کمیٹ کرنا 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 بیلی گرام کمیٹ کرنا